بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کرتے ہیں اطالوی حکومت نے کرسمس سیزن میں خریداری کرنے والوں کے لیے سکیم کا اعلان کیا ہے جس کے تحت خریداری کے لیے ادا کی گئی ان کی رقم میں سے کچھ حصہ واپس ان کے بینک اکانٹ سے منتقل کر دیا جائے گا خریداری کے لیے رقم کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تفصیلات کے مطابق اطالوی حکومت نے کرسمس کے موقع پر خریداری کرنے والوں کے لیے کیش بیک سکیم کا اعلان کیا ہے یہ سکیم آٹھ دسمبر سے اکتیس دسمبر تک جاری رہے گی اور اس میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو بھی خریداری کریں وہ کارڈ کے ذریعے کریں سکیم کا حصہ بننے والوں کو نہ صرف ایک سو پچاس یورو تک ری فنڈ ملے گا بلکہ وہ بہت سے دیگر انعامات اور سب سے بڑھ کر ایک میلین یورو کی لاتری کی قرآندازی میں شامل ہو جائیں گے سکیم میں شامل ہونے کے لیے اٹلی کا رہیشی اور عمر اٹھارہ برس یا اس سے زائد ہونا ضروری ہے سکیم کا حصہ بننے کے لیے حکومت کی دس ایپس میں سے ریجسٹریشن ضروری قرار دی گئی ہے جے الیکٹریشن، الیکٹرونک کارڈ، سپیڈ یا پھر اتالوی شنکتی کارڈ کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے اب کا بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ یا ڈابٹ کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ پاگو، بنکو، مارٹ، کارڈ رکھنے والے بھی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آپ کو ریجسٹریشن کے لیے اپنا وہ بینک اکاؤنٹ دینا ہوگا جہاں حکومت آپ کو کیش بیک یعنی رقم واپس کرے یہ رقم متوقع طور پر جنوری میں ریفنڈ کی جائے گی سکیم کا حصہ بننے کے لیے کم از کم دس ادائیگیاں کارڈ کے ذریعے ہونا ضروری ہے لیکن اس کے لیے رقم کی حد نہیں اگر آپ کافی پی کر اس کا بل بھی کارڈ سے ادا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ادائیگی شمار کی جائے گی اور آپ سکیم کا حصہ بننے جائیں گے ہر ٹرانزیکشن پر آپ کو زیادہ زیادہ پندرہ یورو کیش بیک ملے گا اور زیادہ زیادہ فل کیش بیک ایک سو پچاس یورو رکھا گیا ہے اس سکیم کے ذریعے دوستو مین جو فوکس گورنمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکل بزنس ہے اس کو پرموٹ کرنا لوکل بزنس نے جو کہ پورا سال لاسٹھایا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو سٹینڈ اپ کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے یہ اٹالیا کی گورنمنٹ کا بے شک بہت ہی احسن قدم ہے اس قدم کو دوسرے موالک کو بھی فالو کرنا چاہیے دوستو یہ تھی نیوز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پلی چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ